بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین امید آپ سب ٹک ٹاک اور خیرے سے ہوں گے چھٹیاں چل رہی ہیں بے شک لیکن آپ کو میں پتا ہوں کہ نیکسٹ سیشن جو ہے تعلیمی سال وہ نہایت مختصر ہے اگت سے لے کر مارچ تک ہے لہٰذا تمام کلاسز کے بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں چیزیں اب اسے یاد کر لیں بعد میں بہت مشکل ہوگی یہ جماعت نہم اردو کی نات کا خلاصہ ہے اس کے شاعر ہیں امیر منائی شاعر یہاں پہ آپ شروع میں لکھتیجئے شاعر کہتے ہیں مدینہ سے آنے والی باد سبا سے مدینہ کی خوشبو آتی ہے اگر میں نے یہ کارٹ دیا ہے تو پہلے میں نے لکھوایا ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اور خوشبو کو بھی آپ نے علیہ دہ علیہ دہ لکھنا ہے تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں اہل ایمان کی تمام آرزوں اور خسرتوں کا مرکز و مہور یہ ہے کہ ان کا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی در پر ہو اور آشکان کو چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جلوے دکھائی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے چلتے فنا ہونے میں انسان کی عزت اور بڑائی ہے بڑائی برائی نہیں ٹھیک ہے یہ اڑے کی ٹوپی ہے اور یہ حمزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک بشر کے روپ میں بیجا گیا جبکہ عالم اقدس میں آپ کے نور کو پہلے تخلیق کیا گیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بے داغ لالہ اور بے خار گل کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل ترین ہے یہ ہے جی نات کا خلاصہ خلاصہ میں آپ نے ہر شہر کو نصر کی صورت میں بیان کر دینا ہے تو وہ آپ کا خلاصہ ہو جاتا ہے کسی بھی نات کا کسی بھی نظم کا کسی بھی حمد کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس نظم کو پکڑیں اور اسے سیدھی سیدھی نصر میں لکھ دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی مزید اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نائن تھردو کے حوالے سے ٹین تھردو کے حوالے سے فرسٹ یئر ایٹھ کلاس کافی کچھ میں نے جو بھی موار لکھا ہے ڈالا ہے تو آپ وہ ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور دبائیے تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے اور یہ ویڈیو بھی لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ